یہ ہے بھارت کا تیرانہ سلسارہ کے زمانہ 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 موسیقی 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 ہمارے ہندو سماس کو آج یہ کرنا ہے کہ اصل میں اچھا گولہ اور بنا گولہ ہے اگر ہم بلے ہیں تو یہ بتاؤ ہم اپنے دیش کے لیے مرنے آئے ہیں اپنے مذہب کے لیے مرنے آئے ہیں اپنے رسول کی علمت پر جان دینے کے لیے آئے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ ہمیں معلوم ہم تمہارا ہاتھ رہی بگیں گے ہم تمہیں رو کے جان دے سلام موسیقا 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 میں پوچھنا ہوں کہ اگر رامر بھرا تھا اس کا بنو رام جی نے کیا تو کیا رام بھکتوں کی آج یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آج جو مہیروں کو افمال کرتے ہیں جو پھولی ایک بناتے ہیں بھائی ایک بناتے ہیں مسلمان کی مہمویدیوں کی پیزتی کرتے ہیں فور سے لکھتے ہیں کیا یہ رامر کے بھگ بنا ہی ہے یہ اپنے آپ کو رام بھکت کرتے ہوئی رہے یہ رام بھکتوں کا کام ہے رام بھکت آپ اپنے آپ تراش کرو کون رام بھکت ہے اور کون رام بھکت ہے یہ تو بات مجھے اپنے ہندو بھائیوں سے تہریس میں میری طبیعت نہیں ہے مجھے جانسر نے بھی مدھا کیا ہے جانسر نہ بولوں لیکن آج میں سر پہ گفن بات کے آیا ہوں اور میرا یہ سارا مجموع یہ لڑنے نہیں آیا ہے ہم بلپردرشن کرنے نہیں آیا ہے ہم اپنی طاقت بکھانے نہیں آیا ہے بلکہ اپنے دیش کے لیے دیش کی اتتہ کے لیے دیش کی اتتہ کے لیے ہم اپنی جان قرمان کرنے کے لیے آیا ہے اگر تمہارے کھن سے تمہاری تیارت ہوتی ہے تو ہم اپنا ہوں دھرنے کے لیے تہیار ہیں اب فیصلہ تم نے کرنا ہے تو جو مرنے کے لیے تیار ہے اپنے دیش پر اپنے دیش کی ایکتہ کے لیے اپنے دیش کے بھائی چاہرے کے لیے اپنے دیش کے عمل و عمال کے لیے وہ برا ہے یا وہ بیمار جو مہیراؤں کا سببان نہیں کرتے لوگوں کو قضل کرنے کی بات کرتے ہیں اور خوب کو کہتے ہیں دیش پریمی میں پوچھتا ہوں کیا وہ دیش پریمی ہو سکتا ہے سوپنے کی بیش پریوکے بیش لاگ لوگوں کا قبل کرنے کی بات کریں لرنے کا تمہیں بڑا شوق ہے ہمیں پتا ہے لرنے کی بات کرتے ہو لرنے کی تستے لرنے کی بات کرتے ہو لرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کن سے نہیں لرنے کیا کیونکہ تم ہمارے دیش کے ناکری ہو تم ہمارے اپنے دیش کے ہمارے ہندوستانی بھائی ہو ہم کن سے نہیں لرنے کی بات کرتے ہیں اگر لرنے کی بات کرتے ہیں چلو دیکھے تمہاری بہارری چلو چینہ کے بودن پر دیکھا 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 کان آیا تمہاری ایسے یہ گوارہ کرتی ہے کہ چائنہ میلوں کلومیٹروں تمہارے دیش پہ خوطا ہوا بیٹھا ہوا ہے چائنہ میں بسا کاتے میں تو اپنے بسر مانگ درکا ہو میرے یہ بیس ہزار لوگوار آئے ہیں میں ڈیگڑا ہوں میں چی چلتے جوانا کامے کاشتہ بھیل کچھان لبما نہیں ہے جانبے اپلِدشکلیے دیکھا ہوں میں ڈیگڑا ہوں ڈیگڑا ہوں واکے کچھانے نوک ڈیگڑا ہوں ڈیگڑا ہوں ڈیگڑا ہوں ڈیگڑا ہوں ڈیگڑا ہوں ہم اپنے مختاریوں کو پھیل کرنے کے لئے لڑنا ہے لڑنا چاہتے ہوں چلو پاکستان کرتے آئے چلو پاکستان پاکستان کرتے مسلمانوں کو درانے والوں پاکستان کرتے مسلمانوں کو دب اور اس کو فاکستان کرتے موسیقا اپنے آن ہندو بھائی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روز قرآن کی بہرمتی ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں روز رسول آدم کی ساتھ میں مستقی ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں خون کے آنکھ رو رہے ہیں خون کے گھوٹ پی رہے ہیں وہ صرف تل ملا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں ہماری بہن بیچیوں کی عزت تو آپ نے اسے کھلوان کیا جاتا ہے ہماری بہن بیچیوں کو کہا جاتا ہے اپنے لوجوانوں سے کہ ان کی بیچیوں کو غلغ لاؤ بہتاؤ بھاگا کر لاؤ شرم نہیں آتے شرم نہیں آتے پھر کیا صورت ہے ان کا گھوٹ پی گرہ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک میں امن و مائل چاہتے ہیں لیکن اب ہماری صبر کا بیمانہ چون چکا ہے اب صبر کا بیمانہ چون چکا ہے میں جاؤ گاؤ جاتا ہوں بسٹی بسٹی کتنا ہوسہ پڑا بڑا ہے میں جھلتا ہوں اس بس سے جس دن میرے لوجوان یہ ہوسہ پھول پڑا جس دن میرا لوجوان میرا کنٹرول سے باہر آ گیا جس دن میرا کنٹرول میرا کنٹرولین لوجوانوں پر سخط بھو گیا مجھ سے بہت لوگو کہتے ہیں یہ تم تو مرزل ہو گئے تم تو کچھ کر رہا ہی نہیں چاہتے یہ تم نہ جاتا ہوں گا جس پہلے میں مروں گا بعد میں صبرہ نمبر آئے گا مجھے دولکتا ہے اپنے ہنز بھائیوں سے خاص طور سے گھا رہا ہوں مجھے اس وقت سے دولکتا ہے جس دن میرا یہ نوجوان کانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا یہ کانون ہو گیا اور کانون اپنے ہاتھ میں لے لے پر مجبور ہو گیا تو تمہیں ہندوستان میں گھنٹ بھنا ہمجھے دولکتا ہے ہندوستان پر نخصہ ہو جائے گا ہمارے اندار ہم لڑا کے پہلا شیرہ آگے ہم لڑا اپنے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں ہندو بھائی یا حکومت یا ہندو وادی سندھدھن یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے موجوانوں کو بہتا رہا ہوں بلکہ یہ سمجھو کہ ان کے دھلوں میں جو غصہ بنب رہا ہے میں اس غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دھن لگتا ہے اس بس سے جسے یہ کانون اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائیں گے اور جسے انہوں نے کانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ملک میں خانہ جنگی ہوگی گرائید ہوگا اور گرائید میں آپ نے دیش میں کسی بھی حال میں نہیں ہونے دینا چاہتا ہے برائید میں تیسریک جنائی ضرور نہیں ہونے چاہیے اچھائی اور برائید کی لڑائید ہونے چاہیے اور اچھائی اور برائید کی لڑائید ہمیشہ ہوتی رہے گی اور برائید اسی طرح لوگوں کو بتائی جاتی رہے گی آج بیسنا ہمارے ہندو سب آج کو کرنا ہے خاص طور سے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے اب اپنی اچھائید تمہیں یہ ثابت کرنے ہی ہے زمی تقریب نہیں کرویا میری قبیر بھی چیز نہیں ہے داکٹر بھی اجازت بھی نہیں ہے اب میں کم سے صرف اتنی سی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں صبر و قدوم سے امن و عمان کے ساتھ آئے ہو اسی طرح میں نے تو کہا تھا جو میرے پیروگرام میں آؤ گے تو صواب پاؤ گے یہ تو صواب کا جاب ہے اللہ کی راہ میں جردن قدامیں نکلے آئے ہم دعوت دے رہے ہیں اب ہی ایک بار ہم پھر یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اے حکومت اے بھائیبان حکومت تو یا تو اپنے اترمان دے بھوندوں کو بھیج ہمیں قدر کروا دے یا یوگی جی اپنے پولیس کو بھیجو ہمیں گول لیہ کر دل واہ ہمیں گول لیہ کر دل واہ ہمیں گول لیہ کر دل واہ سر فروشیکیت دمنا عظم عنی دلمی ہے ایدائی دوری درمانی دلمی ہے خورسید اولی لکن اتحای ربرای موسیقی 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 تو اتنا میں تم سے ضرور کہوں گا کہ آج کے بعد سواب کا کام سوچی ہے انہوں نے مرنے کے لئے آئے مرنے کے لئے آئے سواب کمائے اور اب جب واپس جاؤ گے اپنے گھروں کو تو راضی کہنا ہوگے اور راوی جواری اور سراوی نہیں ہوتا میں بھی کہوں مسلمان اگر واقعی مسلمان بن جائے جیسا مسلمان ہوا کرتا تھا جیتا ہی باندار لوگ کہتے تھے میں نے بہت بار نہیں باگتا ہی ہے کہ میں بھلپن نے سنتا تھا لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے آج وہی لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے اسی لئے تو جھوٹ بولتا ہے مسلمان ہے اسی لئے تو مہمالی کرتا ہے ویسے مسلمان بن جائے ہو آج تم مر چکے ہو جو تم کل تھے وہ آج نہیں ہو کیونکہ کل والا جو تم کل والا تھا وہ آج مر چکا یہ سمجھ لے کہ تو شہید ہو جگا آج سے تو راضی بن کر جیے گا کیونکہ تو موت کے میدان سے بائزت اور بابتا کرنے پیسے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے گھر واپس بھیج رہا ہے تو آج سے تو راضی ہے اور راضی بھلکمان نہیں ہو سکتا باٹی ہم نے یہ اہد کیا ہے کہ یہ سنسلا ہم صرف اتر پردیس پہ نہیں مجھے ہندوستان کے تقریباً ہر خوبے سے دعوت آئی ہے اگلا جمعہ انشاءاللہ میرا کان پھر میں ہونے جا رہا ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ لوگوں کو راضی بنانے کا کان کیا جائے گا کیونکہ ہم بھرائی پر اچھائی کی فتح چاہتے ہیں اور میرا ماننے یہ ہے کہ ہر ہندو یہ چاہتا ہے کہ بھرائی پر اچھائی کی فتح ہونے چاہیے ہر دیش پر نہیں جاتا ہے کہ بھرائی پر اچھائی کی فتح ہونے چاہیے تو بھرائی پر اچھائی کی فتح یہ شانتی اتیار محبت کی مہم اور پھر ہندوستان کو ایک کرنے کی مہم انشاءاللہ ہم جانے رکھیں گے ان نفرتوں کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ ایک اور آزازی کی رلائی ہے سب ہم انگریزوں کے خلاف گڑے تھے انگریزوں میں ہمارے ملک کو غلام بدھا لیا تھا آج نفرتوں نے بیمانیوں نے خود غردیوں نے آتنوادیوں نے ہمارے ملک کو پیڑیاں پہنا رکھی ہیں ان سے ہمیں اب اپنے ملک کو نجات دلانی ہے اس جنگ آزازی میں مجھے اپنے ہندو بھائیوں کا بھی ساتھ چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی اپنے تمام دیش باکیوں کا ساتھ چاہیے ساتھ ہی میں ذرا پلوس سے یہ کہنا چاہوں گا مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارا سہیو کیا اس کے لیے ہم تحضی سے آپ کو شکر گزار رہا ہے لیکن ہمارے عوام لے بھی بہت صحیحوں کیا ہے اور ابھی واپس جانے میں ان کو تقریبا ایک بھینٹہ لگ جائے گا اس ایک بھینٹے میں آپ لوگوں کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے کسی قسم کی نانے بازی نہیں کرنی ہے اور ذرا پر شاہد سے میں خاص طور سے ذرخات کروں گا کہ ہمارا آپ نے دیمانسٹریشن دیش لیا ہمارا احتجائی دیش لیا کس طرح پر سکون اور صبر آزمہ تھا ہم اپنے لوگوں کو واپس کھن بھیج رہے ہیں لیکن زلہ پرشاہ سننے زلہ پولیس نے اگر امید نہیں ہے لیکن اگر کچھ لوگوں پر مقدمات پوچھنے کی کوشش کی یا ستالے کی کوشش کی جس کا مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ دل دیکھا ہے کہ برے دی کی برے دی کا پسکہ پر بہت قائدی کی سوچ رکھتا ہے کئی مانوں کی سوچ نہیں رکھتا ہے کیونکہ بہرحال یہ بھی انسان ہے بنکہ ایک جنگا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر پولیس والا دیش کا ناغلک ہے وردی کے اندر اور ہر دیش کا ناغلک پولیس والا ہے بنا وردی کے تو ان کو بھی اپنا بھائی سمجھو اور مجھے یقین ہے کہ کسی اس مقدمے بازی ہے اور اگر ایسی کوئی نوبت آتی ہے تو کانپورباد میں ترے گے انشاءاللہ بلا جبا ثردہ دیں انشاءاللہ حکومت چلتے چلتے حکومت بہت عوان کے خواب شانتی پر ساتھ اور درمی درو شریف پرتے ہوئے اپنے اپنے دھرے تو وہاں پر جائے اللہ حافظ